بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں وہی نیک لوگوں کا پروردگار ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اے اللہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم پر اور ان کی آل پر اور تمام اس صحابہ اکرام پر رحمت سلامتی اور برکت نازل فرمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فیضان درود مدینہ چینل کے پیارے ناظرین جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ماہ ربی الاول شریف کا ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے آج ہم ماہ ربی الاول کا ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ ایک تسبیح کا وظیفہ ہے اور اس وظیفے کے ایسی خیر و برکت ہے کہ یہ زمین کو پھاڑ کر رزق عطا کرے گا انشاءاللہ یہ پیارا وظیفہ وہی لوگ پڑھیں گے جن کو اللہ پاک نے رزق سے نوازنا ہے میرے وہ پیارے اللہ والے بہن اور بھائی بہت ہی خوش قسمت ہوں گے جو اس ماہ ربی الاول میں یہ پیارا وظیفہ پڑھیں گے میرے تمام بھائی اور بہنیں جو پریشان ہیں اپنے گھروں میں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں گھروں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تنگی کا سامنا ہے کہیں سے کوئی رزق کی امید نہیں ہے تو میرے پیارے ایسے اللہ والے بہن اور بھائی پوری یقین کے ساتھ یہ تصویح پڑھیں اور اللہ تعالی سے دعا مانگ لیں انشاءاللہ اللہ پاک کبھی آپ کو رزق کی کمی نہیں آنے دیں گے یہ تصویح کیا ہے مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے اللہ والے بہن اور بھائیوں اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ میرا پروردی غار کسی بھی بہن بھائی کو رزق کی تنگی سے دوچار نہ فرمائے اللہ پاک ہر مسلمان کی تنگیوں کو دور فرمائے اللہ پاک ہر مسلمان کو رزق کی برکت اتا فرمائے اور اتنا کشادہ رزق اتا فرمائے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ بھیلانا پڑے میرے پیارے اللہ والے بہن اور بھائیوں تنگی اور مشکلات زندگی کا حصہ ہیں ایسے حالات اور پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہئے اور صبر اور تحمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر پکتہ یقین لکھنا چاہئے کہ وہ ہی ان حالات کو دور فرمائے گا اور یاد رہے کہ ہر تنگی کے بعد فراہ بھی ہوتی ہے اور ہر تنگی کے بعد خوشی آتی ہے بندے کو نا امید نہیں ہونا چاہئے اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہئے اور اپنے رب ہی سے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرنا چاہئے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے جب آپ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ کے فضل سے رزق بھی ملے گا اور دولت بھی ملے گی اور دل کا سکون بھی ملے گا اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو تو مزید پریشان ہوں گے اور دل کبھی مطمئن نہیں ہوگا پیاری بہنوں اور بھائیوں اللہ ہی سب مشکلیں پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں وہی رازق ہے رزق عطا کرنے والا ہے اسی لیے اسی سے اپنا رزق مانگنا چاہیے اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو آپ کو رزق دولت عطا کر سکے تو چلیے اب ہم آپ کو وہ تصویر مبارک بتاتے ہیں جو آپ نے ماہ ربی الاول میں پڑھنی ہے بہت ہی کمال کی تصویر ہے بہت ہی لا جواب اور نایاب تفاہ ہے آپ سب کے لیے اور شاید ہی کسی نے آپ کو یہ پہلے وظیفہ بتایا ہو آپ نے کسی صورت بھی اس پیارے وظیفے کو مس نہیں کرنا ماہ ربی الاول میں اس عمل کو آپ لازمان کریں باوضو ہو کر اس پیارے وظیفے کو کرنا ہے اس کا طریقہ غور سے سمجھ لیجئے آپ نے ایک تصویر اپنے ہاتھ میں لینی ہے کوشش ہو کہ تصویر سو دانوالی ہو ورنہ کوئی بھی تصویر لے لیں جو آپ کے پاس موجود ہو پھر آپ نے باعدب ہو کر جا نماز پر بیٹھ جانا ہے قبلہ روخ ہو کر بیٹھئے سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک بار درودِ ابراحیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک تصویر کا دانا اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ اسم آزم پڑھنے ہیں یہ سب کلامات ملا کر آپ نے تصور کرنا ہے اسی طرح ہی آپ نے پھر دوسرا دانا اپنے انگلوں میں پکڑنا ہے اور اس پہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ پیارے اسم آزم پڑھنے ہیں یا اللہ یا اللہ یا غنیو یا اللہ یا مغنیو یا اللہ یا فتاہو یا اللہ اسی طرح آپ نے مکمل تصویر پڑھنی ہیں پھر آپ نے رب العزت سے دعا مانگ لینی ہیں انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جو بھی مراد ہوگی پوری ہوگی اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے پورے یقین کے ساتھ آپ نے یہ تصویر پڑھنی ہے یہ پیارا عمل کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے آپ نے دعا مانگنی ہے میری بہنیں بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں اور میرے بھائی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جہاں تک اس پیارے وظیفے کی برکت کی بات ہے تو بہت نایاب توفہ ہے بہت پاورفل وظیفہ ہے انشاءاللہ پڑھتے ہی اللہ کی غیبی مدد آپ کو پہنچے گی اور اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں بہتر یہی ہے کہ فجر یا اثر کی نماز کے بعد پڑھیں تو بہت ہی بہتر اور اچھا ہو جائے گا پیارے بہن اور بھائیوں ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہا کریں کہ اللہ کے ذکر میں ہی ہمارے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اور جو میری بہن بھائی جن کو رزق کی تنگی ہے دولت کی پریشانی ہے ناچاکی ہے کاروبار نہیں چلتے گھر میں خیر و برکت نہیں تو وہ ایک پار ماہ رب العول میں یہ پیارا عمل ضرور ازمائے ضرور پڑھیں کہ اللہ کے ذکر کرنے سے آپ کی رزق میں برکت ہوگی آپ کے گھر میں سکون ہوگا آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی اللہ کا ذکر ہی ہے جو ہمیں سکون اور خوشی اطا فرماتا ہے مگر افسوس کہ اللہ کے ذکر سے ہم دور ہو چکے ہیں اے اللہ کے پیارے بندوں آئیں قرآن کی طرف آئیں نماز کی طرف آئیں درود کی طرف کہ اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ جس میرے بہن بھائی کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو وہ لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور میں آپ سب سے ایک ہی بات کہوں گی آئے ہم سب مل کر دین کی روشنی پھیلائیں دین کا بول بالا کریں اگر آپ اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں خوشییں چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف آنا ہوگا اللہ کا ذکر کرنا ہوگا نماز سے دل لگانا ہوگا کہ نماز ہمیں ہر طرح کی برائی مسئیبت پریشانی سے بچاتی ہے اگر آپ کو آپ کی بہن کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے آپ کے لئے بھی اور میرے لئے بھی اب ہمیں اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں اور کمنٹ سے مجھے اپنی رائے سے آگا کیا کریں آپ کا چینل آپ کا اپنا چینل فیضان درود مدینہ اب اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ